لیکن اس فیملی پلاننگ کے نتیجے کیا کیا ہو سکتے ہیں کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں اس فیملی پلاننگ کے بہت خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں اور نتیجوں کے تعلق سے صرف آپ اگر ایک کومن سینس سے ایک سمپل سی مثال سے سمجھیں جس سے ہم نتیجے تک پہنچیں گے پہلے مثال دیکھیں مان لیجئے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں مان لیجئے کہ پچاس ہزار مرد ہیں پچاس ہزار عورتیں ہیں اب یہ ایک لاکھ لوگ جو اس جنریشن میں ہے ان کی اگلی جنریشن جو آئے گی وہ اگلی جنریشن میں ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اتنے ہی رہیں اگر اتنے ہی رکھنا ہے تو ایک ایک فیملی ہزبین وائف کو کتنے بچے چاہیے دو بچے تو چاہیے اگر ایک ہزبین اور ایک وائف کیونکہ بچہ ہزبین کو تو نہیں ہوگا صرف وائف کو ہوگا یعنی کہ پچاس ہزار جو عورتیں ہیں اگر وہ پچاس ہزار عورتوں کو دو دو بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں اگر مان لیجئے کہ پچاس ہزار میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہیں بچے نہیں ہوتے ہیں سب کو تو بچے نہیں ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے بڑے ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے مان لیجیے کہ اگر ایک ایک کو دو دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ایک لاکھ کے ایک لاکھ باقی رہیں گے نہیں مطلق کم ہی ہوں گے کیوں کم ہوں جائیں گے کیونکہ سارے بچے سروایف نہیں کر پائیں گے سارے بچے سروایف نہیں کریں گے ساری عورتوں کو بچے نہیں ہوں گے اسی وجہ سے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جنہیں بچے ہوتے ہیں اگر انہیں 3.1 بچے ہوں گے تو جا کر ایک لاکھ کے لاکھ باقی رہیں گے اگر 3.1 بچے نہیں ہوتے ہیں جنہیں بچے ہو رہے ہیں اگر وہ یہ رول نہ بنا یا اپنے لیے کہ اک ایک ایک بچے چاہیے اگر ایک ایک بچے ہو رہے ہیں کہاں تین تین بچے نہیں ہوئے تو ایک لاکھے بچے نہیں ہوں گے ایسی ورڈ کی کتنی کانٹریز ہیں جس کے اندر یہ ریشι inspire Philippines یہ کم ہو چکا ہے یہاں تک کہ ایک فایملی میں جپین کی اندر 1.0 tuar ہے یعنی کہ مانگ دیجی اگر ایک لاکھ جیپنیز ہے تو اگلی پیڈی میں جاتے جاتے پچاس دار بچیں گے اس کے اگلی پیڈی میں جائیں گے تو پچیس دار بچیں گے اس کے اگلی پیڈی میں جائیں گے تو ساڑھے بارہ آرہ دار ہو جائیں گے ہر پچی سال پہ ہی رزلٹ آئے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں 1.8 ہے ایسی کئی ساری کنٹریز ہے جو گریجولی ان کی پوپلیشن تپر ہو رہی ہے اور یہی ٹرینڈ کنٹینیو ہوا تو جب 2300 تک پہنچیں گے تو رشیا کی 1% پوپلیشن باقی رہے گی یوروپین یونین کی 5% پوپلیشن باقی رہے گی یہ ساری پوپلیشن ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کی پوپلیشن ڈیکلائن ہو رہی ہے اور جو ورلڈ کی پوپلیشن جو کہہ رہے ہیں بڑھ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے ایٹر ڈیکریزنگ ریشو ڈیکریزنگ سپیڈ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ایک بلین ایڈ ہوا لازٹ پر سے پہلے ہمارے کنٹری کی تو یہ پروبلم ہے نا آپ یورپ کی بات کریں گے آپ جیپین کی بات کریں گے ایک سیپٹڈ زیمانہ جا سکتا ہے لیکن ہمارا کنٹری یا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں یہاں تو بڑھ رہی ہے آبادی بہت تیزی جی جو جہاں جہاں بڑھ بھی رہی ہے ہم پہلے ایک ورلڈ کا میکرو لیول پر دیکھ کر ہم پہلے ایک ورلڈ کا پہلے ایک ورلڈ کے ہم میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو سارے ورلڈ کی کنٹری کی پوپولیشن جو ابھی 715 کروڑ ہے یہ جو سپیڈ میں کنٹینی ہو رہی ہے یہ 800 کروڑ تک پہنچے گی بڑھتے 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 اگر یہی ترینڈ مینٹین رہا تو 900 کروڑ تک پہنچے گی 900 کروڑ تک پہنچنے کے بااد آج سے 25 سال بعد ڈکلائن شروع ہو جائے گا اور جو ڈکلائن شروع ہوگا کنورٹ ہونے والی جب سنچری جب ہم دو ہزار ایک سو تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا دو ہزار ایک سو کے بعد اگر یہی ترینڈ جو چلتا آیا ہے یہی ترینڈ کنٹینی ہوا تو دو ہزار ایک سو کے بعد کے ہر بیس سال میں سو کروڑ پوپلیشن کم ہو جائے گی سو کروڑ پوپلیشن کم ہوگی یعنی نو سو کروڑ تک پہنچنے کے بعد آٹھ سو کروڑ پہ آئے گی آٹھ سو کروڑ سے ساتھ سو چھ سو پانچ سو چاٹھ سو ہر بیس بیس سال کے انتر سو سو کروڑ پوپلیشن ختم ہونے والی ہے ورڈ میں سے اور ایسے بھی ورڈ کو کوئی بہت بڑا پروبلم نہیں ہے کیونکہ جگہ ہے الحمدللہ کھانا ہے سب چیز ہے انسان سہی راستے پر چل کے اچھے طرح سے زندگی بتا سکتے ہیں